اسلام علیکم ناظرین ناظرین پچھلے کئی دنوں سے بلکہ کئی ہفتوں سے ہم ایک ہی بات سنتے آ رہے ہیں رنگ روڈ رنگ روڈ رنگ روڈ میں یوں ہو گیا رنگ روڈ میں وہ ہو گیا یہ تباہی ہوگی یہ بربادی ہوگی اور اب سب کچھ ہمارے سامنے آ گیا ہے کہ اس میں کیا ہونا چاہیے تو اور کیا ہوا ہے لیکن اس میں ہمارے سوشل میڈیا کی وجہ سے یا کچھ صافیوں کی وجہ سے یا کچھ آپ کہیں کہ پرنٹ میڈیا کی وجہ سے کچھ ایسی چیزیں بھی اس میں شامل ہو گئی ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے اور وہ اسی طرح ہیں جیسے ایک بہت اچھے منصوبے کو اب بلکل تباہ و برباد کرنے کی متراتف ہے یعنی ہم نے ایک گڑے میں پانی ڈال کے ایک ایسی ہم نے وہ مدانی چلا رہے ہیں جسے نہ لسی بنے گی اور نہ مکھن لکھنا تو ظاہرہ بہت ہی مشکل ہے تو آج ہمارے اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ ہم آپ کو یہ بتائیں کہ اس پروگرام میں یہ جو رنگ روڈ کا پروگرام ہے اس میں حقائق کیا ہے اور خاص طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ سرور خان جو منسٹر بھی ہیں انہوں نے کہا کہ میں سیاست چھوڑ دوں گا میں استیفہ دے دوں گا ظلفی بخاری صاحب نے استیفہ دے دیا توقیر شاہ صاحب کا ہم نام سن رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو اس کے متاثرین میں شامل ہیں یعنی بہت ساری لوگوں کو اس میں شاید نقصان بھی ہوگا اور یقینا یہ منصوبہ ایسا ہے جس کا مقصد یہی ہونا چاہیے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ اس کا بینیفیٹ اٹھائیں ان کے بینیفیشریوں ان کا فائدہ ہو ان کا کاروبار چلے ان کی اپروچ اچھی ہو ان کی سوسائٹی سے تو یہ تو اس کا پازیٹیوٹی ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے اگر کسی نے کہا بھی یہ میں نہیں سمجھتا کہ کہا ہوگا اگر کابی ہے کہ یار تھوڑا جائنج کر لو تو تھوڑا جائنج کر لو میرے فائدہ ہو جائے گا تو وہ اس کا فائدہ نہیں ہے وہ پورے اس علاقے کا فائدہ ہے پوری اس سوسائٹی کا فائدہ ہے وہاں بھی تو ہمارے انسان ہی رہیں گے وہاں بھی ہمارے پاکستان ہی رہیں گے اور وہ بھی لوگ اپنے پیسے لگا کے وہاں پہ پلوٹ لیں گے یا اپنا مکان بنائیں گے تو آئے ہم آپ کو نووہ سٹی کی حوالے سے کچھ حقائق سے آگا کرتے ہیں نووہ سٹی اٹکلوب کی موقع پر نشاندائی سے ایک سال بعد جون ٹونٹی ٹونٹی میں یعنی بیس ہزار بیس میں وجود میں آئی اور پہلی زمین کی خریداری کی آج بھی رالپینڈی رنگ روڈ کے کسی انٹرچینج سے ملکہ نہیں ہیں اور مزید یہ کہ نووہ سٹی منیجمنٹ نیسی پیک کوریڈور پر انٹرچینج کے حصول کے لیے حکومت پاکستان کو کروڑوں روپے ادا کیے ہیں ایک تو یہ بات ہوگی ایک اور انہوں نے یقین دانی یہ کرائی ہے کہ ہم معزز ممران کو یقین دانی کرواتے ہیں کہ پبلک سیفٹی نووہ سٹی کی اولین ترجیح ہے اور یہ جو زون ہوتا ہے جو کسٹرکشن زون میں کہتے ہیں کہ یہ شامل نہیں ہے یعنی کی کسٹرکشن نہیں ہوتی ہے اس کی عدود میں بھی یہ واقعہ نہیں ہے اور کچھ اناثر کے ذاتی مفادات کی خاطر کمپنی کے ایک ڈریکٹر کے سماجی تعلق کو غلط رنگ دینے کی کوشی کی گئی ہے جس کی ہم پر زور مضمت کرتے ہیں یعنی یہ نووہ سٹی والوں کا کہنا ہے نووہ سٹی نے ممران کی ریسٹیشن کی اگر یہ تمام ریسٹیشن بطور سیل کنفرم ہو بھی جائیں تو ان کے لیے پینتیس سو یعنی تین ہزار پانچ سو کنال ارازی کی ضرورت ہوگی جبکہ ہمارے پاس نو ہزار کنال سے زائد ارازی موجود ہے یعنی یہ شرط ہے اس سے بڑھ کر ان کے پاس زمین موجود ہے اگلی بات ہے کہ ہمحالی میں سامنے آنے والی متصابانہ اور متنازع انکواری اور اس کے تناظر میں ہونے والے اقدامات اور اس بے بنیاد پروپیگنڈا کو کمپنی کی کاروباری ساکھ اور ڈریکٹرز کی شورت کو ٹھیز پہنچانے کے خلاف قانونی چارہ جوئی کا حق محفوظ رکھتے ہیں اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم اپنے موزز ممران کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم پاکستان میں ایک بے مثال ترضی رائش اور فیملی لائف سٹائل مہیا کرنے کے ارادے پر آج بھی ثابت قدم ہیں مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک کمپنی یا ایک شخص یا کوئی بھی وہ بہت پاپڑ بیل کے اس ملک میں کاروبار کرنا کوئی آسان نہیں ہے اپنی جمع پونجی اپنے ذرائع اپنے پیسے جو اس نے ادھر ادھر سے حاصل کیا ہوتے ہیں کچھ بائیوں کے ہوتے ہیں کچھ بینوں کے زیور بیج مطلب جیسے بھی ہوتے ہیں میں مثال دے رہوں تو وہ ایک پروجیکٹ شروع کرتا ہے اور اس نیت سے شروع کرتا ہے کہ اس میں لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا اور یقیناً اس کو بھی فائدہ ہوگا اس کو بھی منافعہ ملنا چاہیے اور اس کو بھی مالی فائدہ بھی ہونا چاہیے تاکہ وہ آئندہ بھی اس رنگ کے پروجیکٹ کریں اب نووہ سیٹی نے وزیراعظم صاحب سے کیا بیل کی ہے اس کو بھی ذرا غور سے سنیے گا نووہ سیٹی وزیراعظم صاحب کی ریل سٹیٹ سیکٹر میں سرمایہ کاری کی حصلہ افضائی کا نتیجہ ہے اور ہزاروں کنال آرازی کے ساتھ سیکٹر میں ملازمتوں کے مواقع بلواسطہ اور بلاواسطہ سرمایہ کاری معیشت کی کردش اور متوسط طبقے کو لو کاسٹ ہاؤزنگ کی سہولت مہیا کرنے کی حصلہ شکلی کرنے کے مترادف ہے اور یہ سب آپ کے نیا پاکستان کے خواب کے خلاف ہے ہم بزید تجویز کرتے ہیں کہ ایک آزاد خودمختار اور مستقل فورم قائم کیا جائے جو پروپیگنڈا سے متاثر ہونے والے کاروبار یا افراد کے حقوق کی داد رسی اور اس طرح کے واقعات کی روک تھام میں محصر کردار ادا کر سکے منگرد اواؤں کو پھیلانے سے ہمارا ملک پہلے ہی ترقی کی راہ میں بہت پیچھے رہ گیا ہے ہم اس تناظر میں کسی بھی مجاز ادارے کے ساتھ تعاون کرنے اور اسے متعلق دستاویزات ریکارڈ فرام کرنے کے لئے تیار ہیں ہم پاکستان کی ترقی میں اپنا کردار ہما وقت ادا کرنے کی یقین دہانی کرواتے ہیں اللہ تعالی ہمیں اس مشن میں کامیابی سے ہم کنار کرے اور ہم سب کو اقل سلیم عطا کرے آمین مجھے ایک صافی کے طور پر ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم نے کان دیکھا نہیں اور ہم کتے کی طرف دوڑ رہے ہیں اور مسلسل دوڑ رہے ہیں اور ہمیں سمجھ نہیں آرہی کہ ہم کان تو دیکھ لیں اور ہم کتے کا پیچھے چھوڑ دیں لیکن ہم بہت کتے کی پیچھے دوڑ لیے اب ہمیں اپنا کان دیکھنا چاہیے اور اس منصوبے کو بغیر وقت ضائع کیے ہوئے نہ صرف شروع کرنا چاہیے بلکہ ان لوگوں کی بھی دادرسی کرنی چاہیے جن کی شورت کو نقصان پہنچا ہے یا جن کو کاروباری علیہ السلام سے اس میں نقصان ہوا ہے اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے گا اسے لائک کیجئے گا اسے شیئر کیجئے گا پاکستان زندہ بات